اسلام علیکم ناظرین جاری لوگوں کے ساتھ میں ہوں زشان سید ناظرین کرونا وائرس کے حوالے سے بات کرتے ہیں پاکستانی طلبہ جو کہ چین میں پسے ہوئے ہیں کرونا کے حوالے سے اور وہ پاکستان حکومت جو ہے انہوں نے ابھی تک ان کو واپس لانے کی کوئی اقدامات نہیں کی بلکہ ایران سے دیگر جو کرونا وائرس میں متاثر ہیں یا جو ظاہرین ایران گئے تھے وہ واپس آئے اور اسلامباد ہائی کورٹ میں درفاز جو ہے وہ زیر سماعت ہے اور آج بھی اس پر سماعت ہوئی والدین نے عدالت سے پچھلے سماعت بھی یہ کہا تھا کہ عدالت کوئی آرڈر کر دے حکومت کو کہ وہ بچوں کو لائے لیکن عدالت نے اس سماعت پر بھی کہا تھا پہلی بھی کہا تھا آج دوبارہ کہہ دیا کہ عدالت ایسی کوئی آرڈر جاری نہیں کرے گی فیصلہ جو ہے وہ حکومت نے کرنا ہے کیبینٹ وفاقی کے بھی کابینہ نے اس فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا اقدامات کریں گے اس وقت میرے ساتھ موجود ہے ایک والدہ ہے جن کا تعلق زلت دیر سے اور ان کی بیٹی جو ہے وہ چائنا میں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ماجی آپ مجی یہ بتائیں کہ آپ کی بیٹی کا نام کیا ہے وہ کہاں پہ پڑتی ہے اور کیا مشکلات ہیں ان کو میری بیٹی کا نام آسماء یاقوب ہے وہ حبی یونیورسٹی شیان سیٹی میں میڈیکل کی سٹوڈنٹس ہے فائنل یئر کی سٹوڈنٹس ہے آپ اپنی بیٹی سے آپ کا رابطہ ہوتا رہے گا تو آپ رابطہ جب کرتی ہو تو ان کی مسائل کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں کیونکہ حکومت جب یہاں پہ عدالت کو بتاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمام انتظامات کر لیے تو کیا آپ کی بیٹی جو ہے وہ جب آپ کو کچھ بتاتی ہے تو اس میں فرق کیا ہے نہیں یہ یہاں جو لوگ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ سرا سر جھوٹ کہتے ہیں کیونکہ ہمارے بچیوں کو نہ خوراک ملتے ہیں اس کو پانی کی مسئلہ ہے اور اس کو میڈیسن کی شدید ضرورت ہے کیونکہ وہ تو انسان ہے دو ماں سے کمروں میں بن ہے کمروں میں بن ہونے کی ناتے اور اس کو خوراک نہیں ملتے سبزیوں میں صرف آلو ٹاماتر اور پیاز ملتے ہیں اس دو مہینوں سے یہ لوگ وہ کاتے ہیں تو اس کی کانے کی وجہ سے اس کی پیٹ خراب ہو گئی ہے اور میری بانجی جو ہے سمانہ راگل وہ بھی فائنل یئر کی سٹوڈنٹ ہے اس کے کیڑنے کا مسئلہ ہے اس کو بھی میڈیسن کی ضرورت ہے وہ تو نہیں نکل سکتے اپنے ہاؤسٹل سے کیوں کہ وہ تو لاف ڈاؤن میں تو ہمیں اپیل کرتے ہو حکومت سے کہ وہ ہماری بچیوں کو پاکستان لانے سے پہلے جو اس کو مشکلات ہے اسے حل کرے بہت شکریہ جی ناظرین ایسی بہت سے والدین ہیں جو اسلامباد ہائی کورٹ میں آتے ہیں اور ہم ان کو روتے ہوئی بھی دیکھتے ہیں ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہے ان کو واپس لائے جائے لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ایران گئے جو ظاہرین تھے جو ہزاروں تعداد میں جو ظاہرین گئے تھے ان کی واپسی جو ہے وہ ممکن ہوگی ہے بہت ساری ظاہرین جو ہے وہ ایران سے واپس پاکستان پہن چکے ہیں لیکن چائنہ میں ابھی بھی پاکستانی طلبہ جو ہے وہ مقیم ہے کیا حکومت پاکستان اپنی دوستی نبا رہی ہے یا ان بچوں کے لئے کوئی اقدامات بھی کر رہی ہے منگل کے روز جو ہے کابینہ اجلاس ہوگا اور کابینہ کیا فیصلہ کرے گی اگلی پروگرام میں آپ کو بتاتے جائیں گے شکریہ